کرپشن کے خلاف کاروائیاں آپ سپورٹ کرتے ہیں بزنس مین اس سے بھاگے گا تو نہیں خوف تو نہیں کھائے گا ای ٹھنک اس سلسل میں میں صرف یہ کہوں گا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ کرپشن ختم ہو لیکن اس میں مجھے باتیں زیادہ لگتی ہیں اور عمل جو ہے وہ کم نظر آتا ہے کیونکہ یہ تو لگ گیا کہ پچھلا دس سال پندرہ سال پہلے کسی نے کچھ کیا اور اس کو پکڑ لیا لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہر جگہ سب چیزیں وہی چل رہی ہیں آپ مطلب کہیں بھی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی خوف ڈر کسی کو جو ہے وہ یہ ہو اور جہاں یہ رشوتیں چلتی تھی وہاں رشوتیں جاری ہیں اسی طرح تو ای ٹھنک ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے جو ہو رہا ہے اس کو تو روکا جائے بھلے پرانے مردوں کو بے شک کریں اس کے لیے ٹائم بھی ہوگا کیا کیا جائے اس کے لیے ان کروپشن کی جو کاروائیوں کو روکنے کے لیے یہ جو کروپ پیکٹسیز ہیں اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے ندیم بھائی ندیم بھائی مارکٹ میں ساری چیزیں جو ہے سارا علم ہے کہ کہاں کہاں کیا پیسہ چلتا ہے کس کس ڈپارٹمنٹ میں کیا پیسہ چل رہا ہے کیا ریٹ ہے فلا کاموں کے ہر جگہ پہ جو ہے وہ یہ سب کو بچے بچے کو مارکٹ میں بتا ہے تو کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں پتا کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم شیڈ ٹرانسفر اسٹیمز جو خریدنے جاتے ہیں ندیم بھائی جو ہم گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو اسٹیم جب وہ ہم کو دینے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کو پریمیم دو تب ہم آپ کو اسٹیمز دیں گے تو یہ کیا کسی آدمی کو بیج کے نہیں چیک کر سکتے کہ ان کو کیا فری لی جو ہے وہ شیڈ ٹرانسفر اسٹیم جو ہے بلکل بجاہ شاہد ہے میں خال اس سے بھی زیادہ مناسب یہ ہے کہ عارف عبیب جیسے لوگوں کو بلا کے خود فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر ایک انٹریکشن کریں اور ان سے پوائنٹس لیں کہ یہی ایریاز ہیں اور ان لوپ ہولز کو ہمیں کیسے پلک کریں